ماجد علی سپین میں گرمی کا چالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا چین نے زلزلہ زدہ افغانستان کے لیے مزید امداد فراہم کر دی کراچی میں بارشوں کے ایک اور مضبوط سسٹم کے داخل ہونے کی پیش گوئے برطانیہ کے کئی بڑے شہروں میں درجہ حرارت چالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان پیوٹر نے یکرینی شہریوں کو روسی پاسپورٹ دینے کے حکم انامے پر دستخط کر دیئے پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانے اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف امریکہ سعودی عرب کو حملوں کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی فروغ دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے اور جو بارد انتظامیاں اس سلسلے میں آئیت پابندی کے ممکنہ خاتمے پر غور کر رہی ہے اگر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروغ دوبارہ شروع کرنے سے متعلق حتمی فیصلے کا انحسار یمن جنگ کے خاتمے کی جانے پیچ رفت ہو سکتا ہے امریکی نشریعتی آدارے کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینئر سعودی حکام نے حال ہی میں امریکی حکام پر زور ڈالا ہے کہ قلیدی اتحادیوں کو دفاع کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی فروغ پر آئیت پابندی ختم کر دی جائے ریپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیاں اس معاملے پر غیر رسمی غرغوز کر رہی ہے اور یہ ابھی ابتدائی مرخلہ ہے اس کے فوری نتائج کی توقع قبل از وقت ہوگی ایک امریکی حدیدار نے خبرسان ادارے رویٹرز کو بتایا کہ ابھی سعودی عرب کے ساتھ جنگی ہتھیاروں کی فروغ سے متعلق کوئی باتجیت نہیں چل رہی سعودی عرب خیتے میں امریکی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریددار ہے جبکہ صدر جو بائیڈن نے اپنے صدارتی موہم میں سعودی عرب کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اپنے سابق بیان کے برعکس گزشتہ دنوں صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ وہ تیل جیسی دولت سے مالا مال سعودی عرب کے ساتھ روابت کو اثرن و ترتیب دینے کی خواہش رکھتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی کے جنگی تیاروں نے ایک بار پھر عراقی کردستان میں دھوک کے علاقے العمادیہ پر بمباری کر دی نیوز ریپورٹ کے مطابق دھوک صوبے کے العمادیہ علاقے پر پی کے 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 تھکانوں کو اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ابھی تک اس حملے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کی ریپورٹ سامنے نہیں آئی تاہم ترکی کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کا مقصد ترکی کے عوام کو دہشت گردانہ کاروائیوں سے محفوظ رکھنے ہیں عراقی حکام نے ترکی سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس قسم کی کاروائیاں نہ کرے لیکن انگرہ ان مطالبات پر کوئی توجہ نہ دیتے ہوئے اپنے حملوں کی وجہ پی کے کے کا مقابلہ کرنا بتاتا ہے علاقے کے ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنے ہے کہ ترکی پسے پرداد دیگر حداف کو حاصل کرنے کا خواہ ہیں ترکی نے پی کے کے کا قلعہ کمہ کرنے کے بہانے 18 اپریل سے شمالی عراق پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں رویٹرز کی ریپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں جنوب مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم آسیان کے سیکریٹیٹ سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ خطے کے بہت سے ممالک پر فریق بننے کے لیے دباؤ ہے چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بڑی طاقتوں کی دشمنی اور جبر سے شترنج کے مہروں کے طور پر استعمال ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں اس خطے کو جغرافیائی اور سیاسی اعتبار سے الگ رکھنا چاہیے اپنی تقریر کے بعد آئیوان کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں وانگ ای نے کہا ہے کہ واشنگٹن وان چین پولیسی کو توڑ مروڑ کر کھوکھلا کر کے چین کی ترقی کو روکنے کے لیے تائیوان کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے چین تائیوان کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے جبکہ تائیوان کا کہنا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے لیکن اپنے مستقبل کا فیصلہ صرف اس کی عوام ہی کر سکتی ہے تہم واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ اپنی وان چائنہ پولیسی پر پاپ بند ہے اور تائیوان کو اپنا دفاع کرنے کے ذرائع فراہم کرنے کی ضرورت ہے واضح رہے کہ جنوب مستقبل کی ایشیا اپنی سٹرجک اہمیت کے پیش نظر طویل عرصے سے بڑی طاقتوں کے درمیان تسادم کا مرکز رہا ہے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں سپین میں گرمی کا چالی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا درجہ حرارت بے تالیس ڈگری سنٹی گریر تک پہنچ گیا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی افریقہ کی جانب سے گرم ہواں چلنے کا باعث سپین کے در الحکومت میڈر سمیت کئی شہروں میں درجہ حرارت بڑھ گیا ہے ہیٹ ویو کے دوسرے روز گرمی سے بے حال شہریوں نے پارکوں میں لگے فواروں اور ساحل سمندر کا رکھ کر لیا گرم موسم کے باعث شہری پانی اور تھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے زلزلہ زدہ فانستان کو مزید چوہتر لاکھ ڈالر فراہم کر دیئے چین کی جانب سے امداد کی پہلی کھیب 27 جون کو پہنچی تھی جس کے اگلے ہی دن دو بڑے سمان بردار تیارے بھی پہنچ گئے تھے مزید چینی پر واضحیں کابل ہوای اڈے پر زلزلے کے امدادی سمان لے جانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے افغان ابوری حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متکی کو تازیتی پیغام بھیجا تھا اور ان کے ساتھ فون پر بات چیت کی تھی اور اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ چین ضروریات کے مطابق ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے چین افغانستان کے ساتھ آفت کی روک تھام آفت کی نگرانی اور مستقبل میں قبل از وقت وارننگ میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنے کی تجویز بھی شامل کی ہے افغانستان کے عوام اور حکومت نے چین کی جانے سے امدادی سرگرمیوں کو سراہا حکومت نے بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ تمام امداد بروقت تقسیم کی جائے گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں محکمہ موسمیات نے کراچی میں جمعراض سے مزید تیز بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارشوں کا ایک اور مضبوط سسٹم شہر قائد کی جانب روا دوا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ حالیہ بارشوں کے سسٹم کا پھیلاؤ کراچی اور زیر سندھ پر اب بھی موجود ہے شہر میں کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش ہو رہی ہے جبکہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق چودہ جولائی کی شام سے ایک اور سسٹم سندھ میں داخل ہونے کی توقع ہے مونسون بارشوں کا سبب بننے والا یہ نیا سسٹم 18 جولائی تک اثر انداز رہے گا انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے سسٹم کی طرح یہ مونسون کا سلسلہ بھی مضبوط ہوگا جس کے تحتیز اور موصلہ دار بارشوں کا افغان رہے گا خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ میں شدید گرمی اور ہیٹ ویب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے جس کے دوران انگلینڈ کے متدد بڑے شہروں میں درجہ حرارت 30 سے 40 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرقی انگلینڈ میں منگل کے روز درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھ گیا تھا جبکہ بیشتر حصوں میں ہیٹ ویب کی پیشگوئی کی گئی تھی برطانیہ کے پڑوسی ممارک سپین اور پرتگال میں درجہ حرارت 44 ڈگری کو چھو چکا ہے قبل ازی 25 جولائی 2019 کو برطانیہ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 38.7 سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا تھا میٹ آفیس نیشنل کلائمنٹ انفارمیشن سینٹر کے سربراہ مارک میکارتھے کا کہنا تھا کہ یورپ بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث شدید گرمی میں اضافہ برطانیہ میں گرم موسم کے نئے ریکارڈ کے امکانات کو بڑھا رہا ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادی میٹ پیوٹر نے یوگرنی شہریوں کے لیے روسی شہریت حاصل کرنے کے نظام اور طریقہ کار کو تیز کرنے سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیئے بینالقوامی خبرصائداری کی ریپورٹ کے مطابق کچھ عرصہ قبل صرف یوکرین کے علاقے مشرقی ڈونیٹسک اور لوہنسک کے علاوہ چند دیگر علاقوں کے رہاشیوں کے لیے یہ سہولت دستیاب تھی تاہم صدر پیوٹر کے تازہ حکم نامے کے مطابق روسی شہریت کے حصول کی اہلیت کے میار کو وسیع کر دیا گیا ہے واضح ہے کہ یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب روس کی جانب سے یوکرین پر حملوں میں اضافہ کر دیا گیا جبکہ تازہ تری روسی کاروائیوں میں آہم یوکرینی شہر خرقیف کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے علاوہ ذی گزشتہ دنوں میں یوکرین کی رہاشی امارتوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی میڈیا پر نشر کی گئی جس میں درجنوں شہریوں کی حلاقت کی ریپورٹ کی گئی دوسری چانب یوکرین کی جانب سے روسی حملوں کو مکمل دہشتگردی قرار دیا جا رہا ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ عنہ کے بان